موسیقی 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 تو اگلے دن وہ آکے والدس نیو کے لئے تو وہ یہ انٹرنشپ کر رہے ہیں ایک سال کی اس کے بعد وہ پھر آخری سال پورٹس میں جائیں گے آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کے بچے بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ کا اپنا کیا حوالہ ہے لکھنے کا کچھ آپ نے کبھی کتاب لکھی اب تک کیسے پڑھ رہے ہیں کتابیں کتابیں پڑھتی بھی رہتی ہوں اور آج کل کتاب لکھ رہی ہوں موضوع آپ کی اپنی زندگی ہے ہے جی آٹو بائیگرفی ہے اور انگریزی میں لکھ رہی ہوں تاکہ یہ ہے کہ آنے والی نسلے جو ہیں شاید ہم سے کچھ سیکھ سکیں شاید ان کو کچھ پتا چاہے کوئی نکتہ مل سکے کوئی ایسی بات مل جائے کیا کوئنسی ایسی غلطی ہے جو ہم نے کی اور ہو نہ کریں میری بڑی خواہش تھی کہ سولہ سال کے عمر میں یا اٹھارہ یا بیس سال کے عمر میں ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا ہے کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں یہ راستہ صحیح ہے تو آج میں صاف کہہ دیتی ہوں میری بات یہ ہے سننا چاہو سن لو میری خواہش ہے تمہاری عمر میں کہ کوئی میرے لئے ایسے کہتا ہے تو جب میں یوں کہتی ہوں تو وہ بات سن لیتے ہیں بات کتاب کی آئی ہے اگر ہم ماضی میں یہ دیکھیں آج کل پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو رہا ہے کہتے ہیں الیکٹرونک میڈیا آگیا ہے سوشل میڈیا آگیا ہے اور دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے ماضی میں آج سے تیس سال پہلے ایک نظر ڈالی جائے تو کتاب چھپا کرتی تھی کسی کی شاعری کی کسی کی افثانی کی اور کتاب کی تعداد اشارت ہوا کرتی تھی ایک ہزار یا گیارہ سو اب دنیا پھیلتی جا رہی ہے میں صرف کراچی کا تذکرہ کروں گا کہ وہاں کی عبادی پچاس لاکتی ایک کروڑ ہوئی دو کروڑ اب کتنا ہے تین کروڑ ہو گئی ہے لیکن وہ کتاب پڑھنے کا شوق نہیں رہا ایک ہزار چھپنے والی کتاب اب تین سو پہ آگئی ہے عادی بھی نہیں رہی ہے اس علمیہ پہ آپ کیا کہیں گے افسوس کہ وہ زمانے جس ایک زمانہ تھا کہ لوگ کتابیں بغل میں لے کے چلتے تھے یا ہاتھ میں لے کے چلتے تھے اس کے بعد پھر وہ کیسیٹ آگیا ویڈیو کیسیٹ کیوں کتابوں کے جگہ انہوں نے لے لی آج کل ہم اور آپ جو ہیں اس مشین سے بات کرتے ہیں تو میں خاص کر میری جنگ ہے اس پہ کہ بھائی مجھ سے بات کر لو یا میں تم سے بات کر لوں ہم کیوں نہ اپنے بچوں سے بات کر لیں جب ان کو ایک ماحول دیں گے جو پرانا ماحول ہوتا تھا کہ مامو بیٹھے میں نانی اممہ بیٹھی میں چجا بیٹھے میں تایا بیٹھے میں ایک تھا اب ہم لوگ ان چیزوں سے ہٹ چکے ہیں اسپیشلی جب آپ دوسرے ملکوں میں اپنا گھر چھوڑ کے ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ معاشرہ لے کر آئیے منہ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سب اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پائیں گے یہ جو ہے میرے بچہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے میں بتا دوں میں دادی بھی ہوں اب تو کیونکہ میرے بیٹے نے تئیس سال کی عمر میں معاشرہ شادی کی وہ اپنے بچیوں کو ٹیلی فون پہ ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے کہ اگر یہ فون کی گھنٹی بھی بجے تو کہ جب تیرہ سال کی عمر میں ہوں گے پھر ہم دیکھیں گے ابھی وہ پانچ پچ سال کی چارچہ آپ ماں باپ کو دیکھ لیجئے ینگسٹرز کہ انہوں نے بچوں کو یہ جنات دیئے میں ہیں ماجکہ تو پورا فیملی جو ہے آپ نے اپنے طور پر بیٹھا ہے یہ بچوں کے لیے پلیگ ہے اگر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسے جراسی میں جو کسی طرح سے واپس کسی طرح کوئی حل ہے ہی نہیں یہ اس قدر خطرہ ہے ضرور استعمال کیجئے نئی ٹیکنالوجی کو مجھے بھی پسند ہے میرا سارا آفیس اس میں ہے ای میلز بھی اس میں لیکن عزت تو کیجئے کسی کی جب آپ کسی کے پاس جا کے کسی کے گھر میں بیٹھتے ہیں نہایت بتہذی بھی ہے کہ آپ بیٹھے وے اپنے فون کو بار بار چیک کر رہے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور ماں جب تک تعلیم نہیں حاصل کرے گی ماں کا تعلیم حاصل کرنا والد کبھی بہت لیکن ماں چکے بہت زیادہ اولاد سے قریب ہوتی ہے پلیز اس کو سمجھئے یہ بہت علمیہ ہے اگر آپ اس کو اس وقت نہیں سمجھیں گے آپ اپنے بچوں کے خود دشوان نکل چکا ہے لیکن آپ نے بات تو ایک بہت اچھی کہی کہ یہ ٹیکنالوجی کا جو ترقی ہوئی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی لیکن اعتدال پڑھتی ہے اعتدال پڑھتی ہے ہونا چاہیے لیکن یہ جو اخبارات اس امریکہ میں چھوٹے ہو گئے ہیں اخبار چھوٹے ہو گئے ہیں گارڈین جیسر نیوز پیپر اتنا سب بن گیا ہے سنڈے کو یہاں پہ اخبار اتنا ہے ہی ہوتا تھا کہ آپ کسی بھاری کتے کی کمر پہ بہت تو وہ بیٹھ گئے لیکن وہ اخبار بہت بہت نحیف ہو گیا ہے میں کہنا یہ چاہرہ تھا کہ ای بوکس بھی آگئے ہیں اس نے بھی نکسان پچایا ہے کتاب اگر ایک بڑی لیکن ابھی امریکہ اور بڑھتے میں لیکن پاکستان میں ایک علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ اور برطانیہ میں لوگ بڑے آرام سے سفر کرتے ہیں بسز میں ٹرین میں ٹیوب میں لیکن پاکستان میں تو آدمی منی بس کی چھت پر بیٹھا ہوگا تو اپنے آپ کو بچائے گا یہ کتاب پڑھے گا تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ان بسوں میں پڑھیں جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں دیکھیں پڑھنے کے لیے آپ کوئی کاغذ بھی پڑھا ہونا فرض کیجئے کہ مجھے بولنے کی ہماری ٹریننگ ہے برسہ برسے لیکن ہماری ٹریننگ کیا انہوں نے کہا کوئی بچے کی بھی کتاب یا کوئی کتاب فرض کیجئے کہیں بہار سے جو وہ لفافے نہیں بنتے وہ اخباروں کے بنتے ہیں نہیں اگر آپ پیسے دے سکتے ہیں اگر نہیں اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں اس اخبار کو لے کے اس پرچے کو لے کے زور زور سے پڑھنا شروع کیجئے آپ کو کانفیڈنس ملے گا آپ کو الفاظ جو ہیں ان کی بناوٹ اور اس کی ساخت جو ہے وہ آپ کو زبان سے کہنے کی کیونکہ لوگوں میں جھجک ہے ہمارے لوگوں میں جھجک ہے اپنے آپ کو کسی طرح سے کسی بھی کتاب کے قریب کر لیجئے کسی بھی تعلیم کے قریب کر لیجئے ہم لوگ بہت اندھیرے کے طرف جا رہے ہیں اور اس اندھیرے کو ہم خود پہچان نہیں رہے ہیں اور ہمیں پیچاننی کی ضرورت ہے بہت شدید اب وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھڑا ہے کرکٹ برطانیہ کا سب سے پسندیدہ کھیل بلکہ پاکستان کا پاکستان کا ہندوستان کا ہندوستان کا پاکستان کا افغانستان والے تو کہتے ہیں ان کی نیشنل ٹیم کے فلیئر کہ ہم نے اپنا پشاور کے کیمپوں میں رہتے ہوئے واسی مکرم کو دیکھ دیکھ دیکھے کرکٹ سیکھی بہت چیلی ملکہ بہت چیلی مصر کتے ہیں بہت چیلی تطیلی یا گلی دنڈا تک نہیں تک نہیں بمتے چیلی تسویریں بنادی رہے ہیں دیکھے میرے گھر میں اسپورٹس کی بہت زیادہ ہے ہمیشہ اسپورٹس کی یعنی خاکت رہی ہیں والدہ مارے بھائے گولڈ میڈلسٹ میرے دوسرے بھائے ان کو ہاکی اتنی لیکن ہاکی ضرور کرنا جو بھی کام ہوتا تھا کسی کو ہاک نہ ہے کسی کو کچھ کرنا ہے ہاکی سے ہاک نہ ہے اس کے بعد یہ کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک ہمارے ہاں کا بخار ہے سمجھ لیجئے کہ کرکٹ آپ کے دل میں ہے ہی ہے چاہے سمجھ آئے نہ آئے اس کے بعد میں نے برطانیہ میں جب بی بی سی میں کام کیا تو میں نے پانچ سال سپورٹس نیوز کی اور اس پہ ہر طرح کی خبر جو ہوتی تھی لیکن کسی کچھ کرکٹ سے گئے لیکن کچھ کرکٹ سے پانچ پر دن بیٹے ویٹرس مچھ دیکھ رہےے بڑی بڑی مطلب اس کے بعد ایک تک ونڈے کرکٹ اتنی رنگی نہیں ہوئی تھی ونڈے تھی نہیں جا تھا تھی نہیں باتا رہا ہوں کیونکہ مئنے ایک اسپورٹس جنلیزم میں میرا بڑا گہرہ تعلق رہے ہیں میرا سٹارٹیز سے لیا ہے س میں دونیا کے کئی ممالک مقارک کور کرکٹ کو کرکٹ تو زمانے میں ٹیسٹ کرکٹ کا مزہ ہاتا تھا. اب تو ٹی ٹوئنٹی ایک اور اس کا بچہ آگیا ہے۔ ٹی ٹوئنٹی ایک اس کا ایک اور بچہ آگیا ہے۔ اتنی فاسٹ کرکٹ آگئی ہے کہ لوگ اب ٹیسٹ کرکٹ میں دلچسکی لیکن جو ٹیسٹ کرکٹ کے سائی معنوں میں لوورز ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کو ہی پسند کریں۔ نہیں پورے دوبائی اشارجہ کون سا مچ ہے جو بیٹھ کے دیکھانی بچوں کو بھی لے کے جا رہی ہوں۔ دیکھیں پھر میں نے سوچا جب میرا یہ شوق ہے اور میرے اندر اس کی ایک اور آگ ہے تو میں نے نیوی کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ لوگ بہت سر آتے ہیں اور میں جب جاتی ہوں تو خوش ہوتے ہیں اور میری باتوں سے یا میں ان کو آئیڈیا دے دوں۔ تو میرے ذہن میں آیا میں نے کہا میں کیوں نہ پاکستان کے سٹارز جو ہیں وہ کسی طرح سے نیوی کی ٹیم کے لیے لے آؤں وہ چھل پڑے۔ مدسر نظر سے کہا مدسر نظر has been such a great person such a gentleman وہ صاحب کراچی سے آگئے اور آکے ہمارے پورسمت میں آکے انہوں نے لڑکوں کو نیوی کے جو ٹریننگ دیں ان کی منٹرنگ کی تو ان کا کیا ہے کہ ایک وہ بڑھ گیا نا انسپریشن ہو گئی ان کو کہ ایک سٹار آ رہا ہے رمیز راجہ صاحب انہوں نے آکے اچھے اچھی باتیں بتانا شروع کر دی تو اس طرح سے اگر میں کر سکتی تھی اپنے لیے اور ان کو پھر بلکہ پاکستان کی جو ورلڈ کپ ٹیم تھی ان کے پاس نیوی کی ٹیم کو لے گئی تو اس سے ان کے لیے بہت تھی تو میں اس طرح کے کام کرتی رہا ہوں ایک سوال یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ انگلستان کو کرکٹ کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ انہی لوگوں کی طوات کو کوشش سے شروع ہوا لیکن یہ جیت نہیں پا رہتا ہے پہلی مرتبہ 2019 میں ورلڈ کپ جیتا گو کہ تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ بھی ہو گیا جو فائنل میں جیت گیا جیت گئے نا تاریخ تو یہی لکھی جائے گی کہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم سو اینڈ سو ہیں پہلی مرتبہ میں جہاں غزہ کھاتی ہوں جہاں اس کی افتحالی میں میں چھت نہیں کرتا جس جگہ رہتے ہیں ایک بات اور جب آپ رہتے تو ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا امریکہ میں پوچھا کہ ارے بھائی کیا یہاں رہنا اور یہ کوئی جگہ ہے رہنے تو آپ کیوں رہ رہے ہیں پھر چلے جائیے کس نے آپ سے صبردستی کی ہے جانا بھی نہیں چاہتے تو جس جگہ رہ رہے ہیں اپنے گھر کی عزت کرنا سکتے اپنے گفتگو یہاں میں چند شیروں پہ ختم کروں گا میں اپنے سٹوڈنٹ لائف میں ہمارے ہاں ریڈیو پہ ایک منٹ تھا صرف ایک منٹ میں اس وقت اینڈ گیمز پہ گیا ہوا تھا انڈیا میں ایٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں میں باپس آیا تو یہ پرگام نے اپنے 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 اردو کالیج کے استاد محمد فاہک صاحب اس کے موڈریٹر تھے اپنے پروگام میں اپنے اپنے پروگام میں Rusia کے مارڈ ایک ایک ایلان ہے کہ اس نے ہمارا کرنے لئے والا کام ہے اس کو میں جو اس پڑا ہے کوئی اعالی علیم صاحب ہوں وہ اتوال قریشی صاحب ہے سینئر رائٹر ہوگی اعلان ہوا تو انام کے لیے 공원 میں جانب سرکرکٹ کی باتی تھی اور تم جانبی لائنے ہے کہ آپ ایک خاتون ہیں اور خواتین کے لیے بھی آپ بہت سے کام کرتی ہیں تو جس تنظیم سے آپ کا تعلق ہے ذرا سے مجھے اس کا تعریف کروای ہے اور اس کے کیا کچھ کہاں کہاں دنیا میں وہ پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی میں نے سنا سوات وغیرہ میں آپ اس کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں تو پلیز اس حوالے سے کچھ دیکھیں اس کا نام ہے سوات ریلیف انیشیٹیو جو کہ والی سوات کی جو نواسی ہیں زیبو جلانی وہ چلاتی ہیں اس کو اور وہ رہتی امریکہ میں رہتی ہیں لیکن بڑا کمال کرتی ہیں کہ چار مہینے وہ اس موسم میں جا کے سوات میں رہتی ہیں وہاں کے گاؤں دیہات بہاڑوں میں اچھے اچھے گار بلکل اس طرح سے چڑھتی ہے اور میں وہاں جاتی ہوں ان کے سکولوں میں ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں جا کے ان سے باتیں کرتی ہوں دستکاری وہ سکھا رہی ہیں سائنس وہاں سیکھی جا رہی ہے یہ نہ سمجھئے کہ وہاں کوئی ایسی کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں وہاں ایسی بریلینڈ رڑکیاں دیکھ کر آئی ہوں کتنی ساری ملالائیں دیکھ کر آئی ہوں میں وہاں تو بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور ان کی میں برینڈ امبیسیڈر ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر میں میں صدر صاحب نے مجھے بلائے تھا اور وہاں میں گئی ہوں چھے یونیورسٹیز میں ایک موٹیویشن سپیکر ہوں تو جا کے جو بھی مجھ سے کوئی سیکھ سکتا ہے جو بھی میری راہوں پر جن پر میں چل چکی ہوں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو وہ بچے ہیں دو دو ہزار لڑکیاں میرے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ ان سے گفتو مجھے انرجی ملتی ہے اور اس کے بعد تو میں میرپور جو مست یونیورسٹی ہے اس کی بھی امبیسیڈر ہوں تو اب بھی میں جوہانس برگ جا رہی ہوں اور وہاں پہ بھی موٹیویشن سپیکر کے حیثیت سے دیکھیں لوگوں سے گفتو کو کروں گے تقریر تو مجھے نہیں آتی لیکن ہاں میں خواتینوں ازرات وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک دلچسپ بات میں ضرور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی پاکستان کے نام ور فنکار آسی مظر کی یہ خالہ ہوتی ہیں اور ان کی ایک اور بہن فرزان حقی امیرکا میں رہتی ہیں وہ بہت خود بہت اچھی سنگر ہیں ان کے بھائی شہزاد انساری وہ بھی بہت اچھے سنگر ہیں گلے رانا جو کے پچھلے دنوں ہمارے اسی پروگرام میں ہمارے انساری اور میری کیسی انسازم اپیٹ این خاطر امی ایو کین جوji tیو آرک influenس آپ کو بھی بہت غیر آم اچھا گانا کیا شہز ہمارا ہے چین بہت چین ہمارا ہے کہ اچھے سو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت طرق اس لگا ہے تو میں بہت قیم با بھائی ہوا ہے فدا کہ وہ شہر ہے انسان ہے بہت خوبصورت انسان ہے میری چھوٹی بہن کا آپ نے ذکر کیا باتروم سنگر تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی گھر میں کام کرتے ہوئے کبھی کوئی گنگنا لیتی ہیں مجھے اپنی بیوی سے گلا ہے کہ میں نے آج تک ان کو کبھی گنگناتے نہیں سکتا نہیں نہیں میں گنگناتی ہوں نہیں نہیں میں گنگناتی ہوں تو آج میں چاہوں گا کہ پروگرام کا اختتام ہم اس کے بعد ہی کریں گے کہ تھوڑا سا کوئی اچھا سا گیت کوئی گنگناتی ایک غزل ڈاکٹر سفی حسن نے لکھی تھی برمینگم میں رہتے ہیں بہت بڑے شاعر ہیں بمبئی میں پچھے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے ایک دو سال اب تو کس نے گایا اسے میں نہیں تو اس کے اشار اچھے ہیں میں ترنم سمجھ لیجئے گانا تو نہیں گاؤں گی اس کو دل پہ میرے گزر گئے نیند کہیں چلی گئے خواب کہیں بکھر گئے رات عجیب حاد سے دل پہ میرے گزر گئے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر آج یہ سوچتا ہوں میں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر آج یہ سوچتا ہوں میں کتنے برس گزر گئے مجھ کو بھی اپنے گھر گئے رات عجیب حاد سے دل پہ میرے گزر گئے نیند کہیں چلی گئے خواب کہیں بکھر گئے سبحان اللہ بہت خوبصورت مثلا میں تو میں نے سوچ رہا تھا کہ آپ کا ویسے ساری خاندان گانے والوں تو یہ خوبی آپ میں بھی موجود ہے بدلتے ہیں خود ہم موجود ہے نہیں اصل میں ہمارے گھر کا ایک گلدستہ ہے میرے سارے بہن بھائی یہ ہمارے والدین کے ہی دین ہے اللہ تعالی کی وہی انعیت ہے میرے تمام بہن بھائی جو ہیں ایک گلدستہ ہے اس میں سے ایک سے خوبصورت پھول ہے فرزانہ حقی ہو گئی جو امریکہ میں رہتی ہیں گلرانہ ہے جو اس پر چاند لگا رہی ہیں پورے ٹیلی ویشن پر اچھائی ہوئی ہیں شہزاد بھائی ہیں جن کا آپ سے ذکر کیا ایک فروغ بھائی ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں اور میں خاک سار آپ کے سامنے ہوں تو بہت بہت شکریہ درداران ساری صاحبہ یہ آپ کا حزاز ملکہ برطانیہ نے آپ کو دیا خوشی ہوئی آج آپ سے مل کر آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور مجھے افسوس ہوتا اگر آپ سے یہ ملاقات نہیں ہوتی اور میرے ناظرین جو ہیں وہ یقیناً آپ کی اس گفتگو سے بہت محضوظ ہوئے ہوں گے جن کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین حضرات یہ تھا آج کا سپیشل گیسٹ اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ جو خوبصورت غزل جیسا کہ میں نے کہا کہ آسی مزل کی یہ خالہ ہیں آسی مزل نوجوان دلوں کی دھڑکتے دھڑکن ہیں اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس غزل کو نبایا تو اس کے ساتھ بھی اجازت دیجئے اگلے پرگرام تک کے لیے انشاءاللہ کسی اور اچھے سے خوبصورت سے انہی کی طرح کے پیارے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزیر ہوں گے اللہ نکے بارے موسیقی